خوش آمدید اس کے نائیڈی ونیوز پر آپ تمام یوورز کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر سنگاریڈی ڈیسٹرک منڈل سداسف پیٹ میں آج ایک پرنس پرائیوٹ کمپنی والوں نے دوسروں کی زمین پر خبضہ کیے اور پی ایس ایمل کالنی کے گھروں کے ایک دم خریب سے الیکٹرک لائن کو لیا جا رہا تھا یعنی الیکٹرسٹی چرائی جا رہی تھی اس ایڈیا کی عوام کو معلوم ہوتے ہی اس کام کو عوام نے روک کر کمپنی والوں کی اوپر غصے کا اظہار کیا منسپل کو بھی ایک کمپلین دی گئی کمشنہ نے بتایا کہ ان کو بھی اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی اور پبلک یہ بھی بتا رہی ہے کہ انہوں نے ایڈیشنل کالیکٹر راجی شریح شاہ صاحب کو بھی بتایا تھا انہوں نے تائقون دیا کہ اس بارے میں وہ بات کریں گے اس میں شامل کاؤنسلر نصیر صاحب کاؤنسلر مبین صاحب کاؤنسلر جنو واجد صاحب درغہ کمیٹی محمد رفی صاحب کاؤنسلر ستیم صاحب مطین صاحب سی پی ایم پارٹی پرمین صاحب اور دوسرے بھی موجود تھے ہماری نمائند ریپورٹر محمد ابراہیم کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائیڈی ون نیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمل میں ہوں ہنان فاطیمہ بیورپورٹ اسکیم نائیڈی ون نیوز ریپریزنٹیٹیو کاؤنسلر ساداسیو پیٹ ایک اہم ایشو کی وجہ سے آج ہمیں یہ بیان دینا پڑ رہا ہے ایک عرور میں ایک فیکٹری ارجا ارجا میترا یا کچھ اور نام ہے اس کا ارجا میترا یا پرنس کمپنی کے لیے ایک لائن کھینچی گئی کرنٹ کی لائن وہ لائن 33 کےوی ہے پبلک کو گمرا کیا گیا یہ لوکل لائن ہے پرانے خمبے نکال کے نئے خمبے دال رہے ہیں بول کے گمرا کر کے 33 کےوی کی لائن دالے یہاں پر سے اور یہ لائن گھراؤں کو لگا کے دالے اس کا پاور ایسا رہتا دس فٹ کی دوری سے یہ 33 کےوی وولٹیج آدمی کو کھینچ لیتا تو لہذا مونسپال کا پرمیشن نئی ہے اس کو اے ڈی صاحب اپنی مرضی چلاتے ہوئے خمبے ڈالا کر اس کمپنی کے ان کے مفاد کی خاطر لائن پاس کر آ رہے ہیں لوگوں کی اہمیت نہیں ہے کمپنی کی اہمیت ہے کم سے کم چھے سے سات سو لوگوں کے زمینوں کو اس سے ریمارک ہو رہا ہے زمینوں کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے کمیشنر صاحب بھی ایک اپلیکیشن دیئے اے ڈی کو کام روکو ہم پرمیشن نہیں دیئے بول کے انہیں کیا کرا پرمیشن دیئے اپلیکیشن کو کونے میں دال کے ایلیگل کام چلا رہے وہ ہم ایک ہی آرزو کر رہے کہ فوری اس کام کو روک دیا جائے اور کل کے دن ہماری زمین پہ ہم گھر بننے اگر جائیں گے تو یہ 33 کے وی ہائی ٹینشن لائن گزرنے کی وجہ سے ہماری زمین کو 20 سے 25 فٹ پیچھے ہٹا کے پرمیشن دیا جائے گا جب کس کا لاز ہوگا ہمارا لاز ہوگا اور ہم بغیر پرمیشن لے کے سامنے آ کے بنے بچے کچھ کھیلتے کھیلتے کچھ کر دیے تو موتیں ہو جائیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا میں اڈیشنل کلکٹر صاحب سے بھی بات کر چکا ہوں صاحب ڈی کو بھیجے انکویری کو لہٰذا ہم ایک ہی ہماری گزارش ہے اس لائن کو آوٹ آف آبادی سے لے کے جانا چاہیے کیونکہ ہائی ٹینشن کو آبادی میں سے جانے کا حق نہیں ہے حکومت اس کو پرمیشن نئی دیتی لہٰذا ہم اسے آوٹ آف آبادی جنگل کے راستے سے لے جانا چاہیے اور پورے فارمالٹیز ہونی چاہیے منصفال کمیشنر کا بھی پرمیشن نئی ہے ہم کلکٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کام کو جل سے جل روک دے ٹائن کیو سداشیو پیٹا پتنم لوں جنہ آوازال مجھل نونچی یہ روز پلاتل مجھل نونچی 33 کهیسٹو لائنو یہ روز illegal کا ویشتہ وننارو یہ روز مجھل نونچی یہ روز ایڈام ویل پجلکو چاہل 20 پرت تر رو 15 دنگ وندہ گزار ناروید پلاتل پلاتل یہ روز 33 هائیتنش ویر یہ شیر وز ویر گوشتہ وننارو یہ روز اینجاز یہ اکرام جنہ آوازال مجھل نونچی 33 کهیسٹو لائنو یہ روز کازو لائنو یہ روز کازو لائنو یہ روز کازو لائنو یہ جمانو یہ روز کانپینکی کسامی یہ روز جنہ آلو 22 پرت تر سداشو سیپیٹ پتنم لے کانپینکتہ وندی کازو ریپرگائی نام تکشن مہ پرشلکورو چالو چینچالے ویجدو ترکار مکھیانگ اپنے اپنوں کو خوشیاں باتیے محمدیا مندی حاؤز پر چلے آئیے مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے عربی ڈشیس کا مزا تو محمدیا مندی حاؤز پر ملتا ہے جہاں پر فیملی کے لیے علاہدہ انتظام دوست احباب کے لیے الگ احتمام کیا گیا ہے پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیا مندی حاؤز نیر محمدیا شورما خادرباغ نانلنگر حیدرباد